لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شرم و حیاء کے زمن میں ایک پارٹ ہم کر چکے ہیں آج اسی کا دوسرا پارٹ ہے تو شرم و حیاء جو ہے ایک ایسی صفت ہے جو ہر مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور حیاء کا ایک بہت ہی بڑا پاک پیارا انصر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ آپ میں حیاء کا درجہ کیا ہے تو کسی غلط کام کو دیکھ کر کہ آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں یا اس سے حیاء کر کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کسی بھی ایسے چیز کو جو گناہ ہو اس کی لذت کو محسوس کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر جاری و ساری رہتے ہیں یا آپ ہٹ جاتے ہیں آپ کے دل میں غلط چیز کو دیکھنا غلط چیز کو سننا غلط چیز کو کہنا اس کی ملامت ہے کہ دل مردہ ہو گیا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہیں گناہ کرتے کرتے ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ گناہ گناہ نہیں لگتا اور بے حیائی کرتے ہوئے اتنے عادت ہو جاتی ہے کہ اندازہ نہیں رہتا کہ حیاء کی حد کدھر شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف بے حیائی کہاں سے شروع ہوتی ہے تو بہرحال اس صفت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بھی کام کرے اور اپنے اوپر کام کرنے کے بعد لوگوں کی اصلاح پر بھی کام کرے صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو واس کر رہا تھا کہ تجھے اتنا حیادار نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی لوگ آپس میں وہ یار خدا کا خوف کر دنیا میں بھی تو رہنا ہے یہ تو چلتا رہتا ہے بندے کو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے ایسی باتیں یہ جو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا پیمانہ ہم خود ہی بنا لیتے ہیں حالانکہ پیمانہ تو اللہ اور اس کا رسول ہیں تو اب دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو یہ نصیحت سنی کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا ہے کہ اتنا حیادار بھی نہیں ہونا چاہیے تو حضور نے کیا فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث متفق علیہ روایت ہے حضور نے فرمایا دعہو اسے چھوڑ دے اپنے بھائی کو اسے رہنے دے حیاء تو ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے تو اپنے بھائی کو ایمان کی تکمیل سے روکتا ہے رہنے دے یعنی یہ تو کسی اچھی چیز پر قائم ہے اور تجھے اچھی چیز سے منع کرتا ہے تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حیاء کی بقا کی تلقین فرمائی ہے کہ حیادار بنو اور اپنی حیاء کو بقا دو کہ وہ تمہارے اندر رہے تم سے جائے نہ اسے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے خواہ اسے اپنے بعض حقوق سے محروم ہی کیوں نہ ہونا پڑے کیونکہ بعض حقوق سے دسپردار ہو جانا بے حیاء بننے سے بہتر ہے کیونکہ حیاء ایمان کا جز ہے عالی انسانی اقتار کی نشانی ہے اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جس کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ نقاب اوڑ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی تو لوگوں نے اس کے حالت میں نقاب اوڑنے کو حیرت سے دیکھا تو کہنے لگی اے لوگوں اولاد کی مصیبت میں مبتلا ہو جانا بے حیائی کی مصیبت میں گرفتار ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو با حیاء انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بے حیائی دوسروں کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتی ہے کہیں بے حیاء دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ایک انسان کی بے حیائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے حضرت اسامہ ابن زید نے ایک بار کسی کی سفارش کی تو آپ کے شرم و حیاء نے آپ کو ناراض کی کے انداز میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمانے سے نہیں روکا کہ اسامہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو اللہ کی قسم اگر فلا عورت بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا تو شرم و حیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان حق گو نہ ہو یہ بہت سارے لوگ شرم و حیاء اور حق گوئی میں فرق نہیں کر پاتے تو شرم و حیاء جو ہے کسی دینی مسئلے کو بیان کرنے میں بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر ہم نے بات کی زنا پہ خیالی زنا پہ بات کی عورتوں کے مسائل پر کیونکہ وہ مسائل اگر بیان نہیں کیے جائیں گے تو خواتین کو پتا کیسے چلے گا پھر وہ احتیاط کیسے کریں گے اسی طرح مردوں کو جب تک وہ باتیں بیان نہیں کی جائیں گے اچھا بہت سارے ورڈز جو ہے نا وہ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جو استلاحات ہوتی ہیں دینی اسے ایک عام آدمی واقف نہیں ہوتا وہ جانتا نہیں ہے ان ٹرمنالوجیز کو تو جب تک اس کی سطح پر آ کر آپ وہ ٹرمنالوجیز جو وہ سمجھتا ہے وہ استعمال نہیں کریں گے اس کو وہ کلک نہیں ہوگا تو بعض دفعہ یہ ٹرمنالوجیز اسی لیے میں خاص طور پر استعمال کرتا ہوں تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھنے میں آسانی ہوں ورنہ مشکل استلاحات کا استعمال یا مشکل ٹرمنالوجیز یا مشکل ٹرمز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بات سمجھنے میں پریشانی ہوگی دقت ہوگی تو اسی لیے جو ہے بعض دفعہ چیزیں کھول کر بھی بیان کرنی پڑتی ہیں اچھا شرم و حیاء کے زمن میں یاد آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک مسئلہ پوچھا تھا اور یہ دینی مسائل ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے یہی سی طرح اپنی بارے میں فرمایا ہے کہ جہاں حق کی بات ہو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتے چاہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مثال ہو یا بڑی سے بڑی مثال ہو کیونکہ مقصد تمہوں کو بات سمجھانا ہے تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اگر وہ پانی دیکھتی ہے یہاں آپ نے بھی جواب دینے میں شرم محسوس نہیں کی کیونکہ بات ہے شریعت کا اب جب تک اس کو مسئلہ نہیں پتا جلے گا تو وہ کیا ہوگا معاملہ جیسا مردوں کو احتلام ہوتا ہے ویسی خواتین کو بھی ہوتا ہے آپ کو خواب آتے ہیں ان کو بھی آتے ہیں تو باہرہ تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے انسان جب تک پوچھے گا نہیں پتا کیسے چلے گا اچھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خدبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مہر کے زیادہ ہونے پر اعتراض کر رہے تھے تو جب یہ خبر عام ہوئی تو ایک عورت آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ بھئی اللہ تعالی نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ان میں سے کسی کو بہت مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو تو اللہ تعالی نے تو بہت مال دینے کی اجازت دی ہے کہ اگر دے سکتے ہو وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اگر قِنطارًا بھی تم نے بہت مال بھی دے دیا ہو اور تم حد لگاتے ہو تو شرم و حیانِ عورت کو عورتوں کے حقوق کے دفاع سے نہیں روکا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کسی قسم کی خفگی محسوس کیے بغیر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عمر تم سے تو سب لوگ زیادہ فقی ہیں کہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہم اس بات پر رجوع کرتے ہیں ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خدبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دے رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا ہم آپ کی بات سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دو کپڑے بروا لیے اور ہمیں ایک لباس کا کپڑا ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے اپنے بیٹے کو بلایا بیٹا حاضر ہوا تو پھر اس کے بعد وہ تمام معاملہ جو تفصیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کے بیٹے نے گواہی دی کہ ایک کپڑا میرا ہے ایک کپڑا والد صاحب کا ہے دونوں کو ملا کے ان کا کپڑا بنایا گیا تو بہرحال پوچھنے والے شخص نے جب اعتراض اٹھایا تو اس کے سامنے ایک غلط بات تھی تو اس لئے اس نے اعتراض اٹھایا تو جہاں بات ہونا حق کرنے کی تو وہاں پر شرم نہیں ہوتی شرم و حیاء دوسرے معاملات میں ہوتی ہے تو بہرحال مسلمان مخلوق کے سامنے شرم و حیاء کرتا ہے اس لئے ان کے سامنے ننگا نہیں ہوتا اور اپنے سطر کو نہیں کھولتا ان کے حقوق کی آدائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا یہ بھی شرم و حیاء ہے کہ انسان شرم کرتا ہے کہ یار میں کسی کا حق کیسے کھالوں میں رشوت کیسے لے لوں نہ کسی کے احسان سے انکار کرتا ہے نہ برے انداز سے کسی سے بات کرتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کی بیزتی کرنے والا عزت و زلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میں تو اللہ کی مخلوق ہوں مجھے تو عاجزی اور انکساری سے رہنا چاہیے اس کی فرمابرداری سے رہنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے رہنا چاہیے سارا کمال قدرت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول پر ہر ایمان والے کا عمل ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں پوری طرح باحیارہ ہو سر اور جو اس میں ہے پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو کہ کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو اس کو امام مندری نے اس قول کو نقل کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَاللَّهُ اَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیاء کی جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی